بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک قابلوں کے ساتھ سروینگ انجینئنگ بیزائنگ انفامش کے پر فارم شکریہ دوستو ہمارا سیورٹ 3D کے اوپر کورس چل رہا ہے اس کی کمپلیٹ ویڈیوز کے حوالے سے سیورٹ 3D کے اندر ہم نے علیمنٹ لگائی تھی ڈسٹنس ریلیویشن کے اوپر اس کے پروفائل بنائی تھی یہ ٹیپیکل سیکشن یا اس کا سمبلی بنائی تھی ہم نے اپنے ٹیپیکل سیکشن کے ساپ سے اس کے بعد ہم نے اس کے کراس سیکشن اور اسی کوئنٹیٹیز وغیرہ ساری بنائی تھی تو آگے ہمارا اس کا جو مزید نیکس ٹاپک ہے وہ اس کے پروفائل کے شیٹس کا کہ وہ ہم نے کیسے کرنی ہے اسے کراس سیکشن کے شیٹس کو کیسے کرنی ہے تو ادر آپ نے میری پرانی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کے ادر اپلوڈ ہیں بلکل ساتھ ساتھ ہی ہیں پچھلے دنوں کے اوپر ریگولر یہ ویڈیوز اپلوڈ ہیں یہ بہت ویڈیو ہے آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے آپ نے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر یہ ہمارے پاس ادھر پلان بنا ہوا ہے نیچے ہمارے پاس اس کے پروفائلز ہیں اور یہ سبسکرائب سے پہلے نمبر کو پر ہم اپنے پلان اینڈ پروفائلز کی شیٹ کی سیٹنگ کریں گے اس کا پرنٹ آؤٹ کریں گے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کی سیٹنگ کو کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ادھر اوپر آلی ٹیک کے اوپر ادھر آؤٹپوٹ کو پر آ جانا ہے یہ ہمارے پاس آؤٹپوٹ ہے آپ نے ادھر سے آؤٹپوٹ کو پر آ جانا ہے کریئیٹ ویو فریمز ہے ہمارے پاس سب سے پہلا آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے باقی بھی سارے پرنٹنگ شیٹنگ کے سارے آپشن ہے تو ہم نے ابھی پلان پروفائل بنانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کریئیٹ ویو فریمز کو پر ادھر سے کلک کر لینا ہے یہ ہمارے پاس سب سے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کو پاس ادھر پروجیکٹ آ جائے گا پہلا جو انسہ بنا ہوا ہے یہ ہمارے پاس سٹارٹ اور اینڈس کا آیا ہوا ہے جتنی ہے آپ اس کو الاد الادہ بنانا چاہتے ہیں تو یوزر سپیسیسی فائد کو پر کلک کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہمارے پاس پلان پروفائل کا آپ نے پلان پروفائل بنانی دونوں آ جائیں گی پلان بنانا چاہتے ہیں پروفائل بنانا چاہتے ہیں وہ آپ شن ہے آپ اس سے سیلک کر سکتے ہیں پلانہ پروفائل ہم بنائیں گے ادھر سے اسی طریقے سے نیچے آپ ادھر آتے ہیں اس کے سارے سکیلز وغیرہ کے ساب سے بہر یہ مرپا سے آئی ایس او اے زیرو وان پلان این پروفائل ون ٹو تھاوزنٹ سکیل کو پر تو اس کو آپ نے ایز ایز ڈیفالٹ میں در سے رکھ لے دوں آپ اس کو مختلف طرف چینج کر سکتے ہیں اسی طریقے سے نیچے الانگ دی الائنمنٹ یہ آپ کو پوری جو نیچے اس کی الائنمنٹ کے اوپر جو اس کی شیٹس بنیں گی اس کا ویو ادھر سے نظر آ رہا ہے آپ کو تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے نیکسٹ کر دینا اس اس کو یہ شیٹس نیم آ رہا ہمارے پاس شیٹ وان آپ اس کا نائم چینج کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں ڈیفالٹ بھی رکھنا چاہتے ہیں جو بھی رکھنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے نیچے جو لیئرز وغیرہ ہیں اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں سٹائل بیسک ہے اور یہ لیبل سٹائل بھی ادھر بیسک آ رہا ہے یہ آپ اس کو جو جو اس سے بیسک ہے اس کے حساب سے آپ ادھر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ٹاپ لیفٹ ہے ٹاپ سینٹر ہے جیدیلیا ذرا آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں جیدے سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو ٹاپ لیفٹ سے اس کو سٹارٹ کریں گے تو ہم ٹاپ لیفٹ ہی اس کو رکھیں گے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے تو یہ ا اپنا اپناس اس طریقے سے اس کی کمپلیٹ یہ لیئرز کی سیٹنگ ہے یہ اپناس اس کا نیم ہے آپ نیم بغیرہ اور جو بھی رکھنا چاہتے ہیں اس کے اور اسی طریقے سے بیسے آہ left اور right الیبل اسٹیل جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں بیس Broken ہمارے پاس left سے لے کے right تک جائیں گے ہماری جو alignment جاؤہےگی تو ہماری left سے right ہی جائے گی اگھر آپ کو change کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ سے آپ ادھر change کرنا چاہتے ہیں تو change کر دےیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو ختم کر ادھر آپ اس کو left ہوگا ہوا ہے آپ اس کو ادھر سے جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے کر سکتے ہیں. یہ default ہے. left سے right ہی ہمارے level setting جائیں گے. یہ ideas وغیرہ جائیں گی. اس کے بعد آپ نے اس کو next کر دینا. یہ ہم اپس ادھر profile view آ رہا ہے. سارا یہ ہم اپس profile view style آئے گا. آپ اس کا view ادھر سے دیکھ سکتے ہیں. یہ profile view آ رہا ہوگا. نیچے ہمارے پاس اس کا plan view آ جائے گا. اسی طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے سارے settings وغیرہ ساری check کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے create کر دینا ہے. create والے option کے اوپر آنا دیئے. ہماری sheet ادھر سے create ہو جائیں گی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ plan کے اوپر ہمارے boxes بن گئے ہیں اور match lines ادھر لگ گئی ہیں. ساری جو ڈونسی آ رہی ہے جی اس طریقے سے یہ ہماری sheets اس نے بنائی ہیں default طریقے سے تو یہ sheets ہماری ادھر create ہو گئی ہیں. اس کے بعد آپ نے next آ جانا ہے create sheets کے اوپر. اپنے در سے اس کو click کر دینا ہے اور click کرنا دی. ہم اپس sheet one جو ہم نے اگر بنائے تھا یہ نام آ جائے گا. اس سے all ہے. کو select کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے آپ choose کر سکتے ہیں اپنا view frames کو ہم ادھر سے all اس کو رکھیں گے. number layout پر new drawings one to one ہم ایک rank کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے layout name ہے اور choose the error back to again layout تو یہ اس میں default section ہے آپ اس میں last وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. next کر دے ہیں. اسی طریقے سے sheet set ہوگی. ہماری یہ ہمارے پاس آ رہی ہے اس کا default. جہدر ادھر اس کی location جہدر یہ sheets پڑی ہوگی اس کی location. ادھر آ رہی ہے. آپ ادھر سے browse کر کے اس location کو ادھر سے change کر سکتے ہیں. جہدر بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں. اپنے project کے اوپر تو آپ اسی طریقے سے اس کو آپ change کر کے اور کہیں بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. تو ادھر سے میں new folders کا create کر دیتا ہوں. plan profile میں اس کا short کی نام دے دیتا ہوں ادھر اور اس کو ادھر میں کر دوں گا اور اسے open میں اس کو کر دیتا ہوں. تو یہ ہمارے پاس کیسے ملک drive desktop کے اوپر یہ save ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اس کی sheet جہدر جہدر آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ next کر دیں. تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کا نام آ جائے گا اور اسے آپ اس کی profile views کی settings وغیرہ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں. آپ اسے click کر سکتے ہیں اور اسے آپ اس کی complete settings کو دیکھ سکتے ہیں. یہ first view ہے ہمارے پاس اسی طرح ہے. یہ ہمارے پاس center split view style profile وغیرہ کا. جو جن سے views وغیرہ ہیں اور اسے آپ اس کے bands وغیرہ اور ساری چیزیں جو ہمارے پاس پہلے ہم setting کر چکے ہیں. وہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ اس کو اسے finish کر دیں اور اسے آپ نے اس کو بھی finish کر دینا ہے. تو یہ ہمارے پاس اس کے بعد آ جائے گا. profile and plan view as the start. تو آپ نے ادھر سے دیکھ سکتے ہیں. جسے آپ اس کو center سے آپ کرنا چاہتے ہیں. center پہ آ سکتے ہیں. اور profile plan view as ended. تو آپ کے پاس یہ چیزیں اس طریقے سے end سے چل جائیں گے. تو ہم اس کو start سے رکھنا ہے. اس کے بعد new کر دیں گے. اس کے بعد آپ یہ surfaces وغیرہ اس کی لگانا چاہتے ہیں. contour وغیرہ لگے میں. corridor وغیرہ تو آپ اس کو ادھر سے آن کر دیں اور اسی طرح alignment کو جو option ہمارے پاس آ رہے ہیں. سارے ادھر سے آن کر دیں. offset alignment سے لگائی ہوئی ہیں. return alignments ہیں. جو بھی ہیں. جو جو سے بھی آپ اس میں چیزیں بنائیے. paper alignments وغیرہ سارا کو جو جو سے اپنا کام کیا ہے. آپ ادھر سے check in کر دیں گے. ہم نے در صرف plan profile بنائی ہے اور اس کے surface بغیرہ بنائی ہے. تو ہم اس کو ادھر سے اس کو final کر دیں گے اور اسے create sheet کو پر آ جائیں گے. اس کو create sheet کو پر کرنے کے بعد آپ نے اس کو complete this process to current returns will be saved. تو آپ ادھر سے اس کو اس کو کے روکے کرنا کے بعد اپنے ادھر plan کے اوپر آنے کے بعد آپ ادھر سے click کر دیں. click کریں گے تو یہ تھوڑا سا ہمارا ادھر time لگے گا تھوڑا سا. تو یہ ادھر سے پروفائل اس کے create کر کے اور ادھر ہمیں اس کے پوری detail ادھر بتا دے گا. تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر پوری اس کی آگی ہے sheet one, two, three, four. یہ ساری sheets ادھر ہمارے پاس اس کے create ہوگی ہیں. number one سے لے کے number four. اسی طرح ابھی آپ ادھر سے جون سے بھی sheet کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ دوسر کو click کر لیں. تھوڑا سا time لگائے گی اس کو create کرنے میں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پہلے number کو اوپر جو plan profile کی sheet آئی ہے وہ ہمارے پاس ادھر create ہوگی ہے اور یہ ادھر سے بوری ہماری پاس بن گئی. اوپر یہ ہمارے پاس plan آگیا ہے اور اسے ہمارے پاس اس کی profile آگیا ہے. ساری اسی طریقے سے sheet number two کو اوپر آپ click کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے sheet number two بھی ادھر سے create ہو جائے گی. sheet number three. اب جو اس sheet سے sheets ہماری ادھر آگے create ہوتے جائیں گی. جو جنسے بھی sheet پر آپ click کریں گے. one two three. جتنی بھی sheets ہمارے پاس آ رہی ہیں. ساری کے ساری ادھر آ جائیں گی. یہ ہمارے پاس one two اور یہ three اور four. اسی طریقے سے آپ جو جنسے sheets بنائیں گے. ساری آپ کے سامنے ادھر create ہو جائیں گے. تو آپ ادھر سے اس کے ان sheets کو اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں. بہت آسانی کے ساتھ ادھر اپنی آپ template وغیرہ لگا سکتے ہیں اس کی settings وغیرہ ساری کر سکتے ہیں. تو یہ آپ اس طریقے سے plan profile کی جو ان سے بھی settings وغیرہ ہوئے گی ساری آپ ادھر سے بہت آسانی کے ساتھ simple way کے ذریعے کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو ان سے جو ان سے بھی sheets آپ open کرنا چاہتے ہیں. save کرنا چاہتے ہیں. جس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں. تو اس سے آپ اس کو پر بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پوری اس کی plan profile کی sheets ادھر ہم نے create کر دی ہیں. آپ بھی اسی طریقے سے جو جو پورجیکٹ آپ نے بنانا ہے. اس کے ساتھ سے آپ اس کو بناتے جائیں اور create کرتے جائیں. اس کے اندر آپ اپنی template ہمارا سارا کچھ لگا سکتے ہیں. جو اس سے میں اس کے پر آ جاتا ہوں اپنا main drawing کے اوپر جو ہم ار پاس ہے. تو یہ ہم ار پاس میں main plan profile ہم نے اس کو پر create کر لیے. ساری اس dialog box کو میں اس سے close کر دیتا ہوں. اسی طریقے سے cross sections کو بھی آپ اس کا print view set کر سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا یہ cross section جو ہے یہ ہمارے grade views کے اندر آئیں. یا کہ بلکل یہ کسی group میں نہیں ہے. یہ continue سارے کٹھے بنے میں. تو آپ نے اس کو درے group کی shape میں بنانا ہے. اس کے لیے آپ نے کیسے home tab کے اوپر آ جانا ہے. section view اس کو پر آپ نے دوبارہ آنا ہے. create multiple sections کو آپ نے دیسے click کر دینا ہے. دیسے آپ نے click کرنا ہے. next کرنا ہے. آپ نے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے second number واپشن select کیا تھا. یہ ہمارے پاس جو تھا. یہ great view کو آ رہا تھا. تو آپ نے اس کو پہلا والا option جو ہے. اس کو click کرنا ہے. اس کے بعد next کر کے اور ادھر آپ نے create section آپ نے کسی جگہ کے اوپر اس کو groups کے شکل میں create کر دینا ہے. اگر آپ کی ایک sheet کے اوپر جو جو اسے default setting ہے اس کے ساپ سے cross section آ رہے ہیں. تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک sheet کے ساپ سے ادھر ہمارے پاس three six اور twelve cross section ہمارے پاس one sheet کے اوپر آ رہے ہیں اور باقی آگے والے جو sheets ہیں. اس کو پر ہمارے پاس nine sections آ رہے ہیں. تو آپ یہ اس طریقے سے سب سے پہلے کی جو settings وغیرہ ہے وہ میں آپ کو ہوتا دھتا ہوں. آپ نے ادھر setting کے اوپر آنا ہے اور اس سے آپ نے section view کو پر آ جانا ہے. یہ section view آپ دیکھ رہے ہیں ادھر یہ آپ نے ادھر پہلا ہمارا prospector چلتا ہے second number پر setting ہے. ادھر سے آپ نے sections view کے اوپر آپ نے ادھر آنا ہے اور section view کا آپ پر style ہے. second number پر polite style ہے. ٹھیک ہے نا group point style ہے اور اس سے آپ نے اس کو click کرنا ہے اور دھر یہ basic select ہو ہوا ہے. آپ نے right click کر کے edit کر دینا ہے. Edit کریں گے تو ہمارے پاس information آ جائے گی. یہ ہمارے پاس پہلا option array کا آ رہا ہے. یہ by name by rows وغیرہ آپ کرنا چاہتے ہیں. ادھر سے کر سکتے ہیں. Upper left right جہاں بھی آپ ان sections کو move کرانا چاہتے ہیں. Move کر سکتے ہیں. column کے width اور اس کے height کو آپ ادھر سے اسی طریقے سے adjust کر سکتے ہیں. تھوڑا بوتا کر کے اور اسی طریقے سے اس کی settings وغیرہ کر سکتے ہیں. plot area ہمارے پاس آ رہا ہے. یہ اسی طریقے سے آپ اس کا gap وغیرہ کم یہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کم کر سکتے ہیں اور اسے اس کو زیادہ کر سکتے ہیں. ڈسپلے کے اندر یہ major horizontal vertical یہ سارے مار پاس اس کی layers وغیرہ ادھر آ جائیں گی. جو ان سے آپ اس کو layer یا off یا on off کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس کو setting کرنے کے بعد آپ اس کو apply کر دیں اور okay کر دیں تو یہ آپ بھی دکھیں گے کہ مار پاس ادھر اس کی تھوڑی جو ہم نے setting کی تھی وہ ادھر اس کی change ہوگی. یہ ساری settings وغیرہ آپ کی دیسے chain ہو جائیں گی. آپ sections کی views وغیرہ کو بھی اس سے اس کا views وغیرہ select کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے دوبارہ output والے method کو پر آ جانا ہے. ادھر tab کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے create sections sheets کو پر آپ نے click کر دینا. تو یہ ہمار پاس آپ دیکھ رہے ہیں project. ایک ہی یہ آ رہا ہے sample land کا group جو بنائے تھا اور section view group کے اندر ہم آپ کو دو group آ رہے ہیں. پہلا group جو آ رہا ہے. ہم نے اس کو grade view's کے اندر بنایا تھا. اور second number کے اوپر جو ہمار پاس آ آ رہے ہیں وہ second group آ رہا ہمارا ایک sheet کے حساب سے. آپ نے در سے اس sheet والے groups کو آپ نے اس سے سیلیکt کر لینا. دوبارہ view. میں پاس uh group 2 تھا. آپ نے group 2 کو اس سے سیلیکت کر لینا اتر کوئی نام آگ پہر اپنا دینا چاہتے ہیں تو اس کے بعد create section پر آپ نے click کر دینا کی ائدھر سے آپ نے ócAY کر بڑے آپ اوکے کریں گے تو یہ تھوڑا سا ٹیم ادھر لگا دے گا اور ادھر سے آپ کو جو کرسٹیشن کی ساری چیٹ سوئیں گی جس طرح ہمارے پاس اوپر پلانی پروفائل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بنائے تھے تو ادھر ہمارے پاس اسی طرح یہ اس کے پوری سیکشن کی چیٹ بھی ادھر آ جائے گی تو آپ اس کو اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گروپ دو مرپاس آئے ہو ہے آپ اس کو ادھر نیچے کریں گے تو یہ ہمارے پاس ون سے لے کے اور ٹوئر تک کے سیکشنز ویو آ گیا آپ پہلے اس سیکشن کو کلک کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس پہلے سیکشن یہ سارے آ جائیں گے ادھر آپ تیمپٹیٹ ہوگیرہ آپ اسی طرح پلان پروفائل کے ساپ سے اس کی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگز ہوگیرہ کر سکتے ہیں دیکھنا کہ جو جو سے بھی آپ شیٹس کو کلک کریں گے تھوڑا سا وہ ٹیم لگائے گا اور وہ آپ کو پرنٹ کی شیپ کے اندر ادھر لے آئے گا تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور بنانے کے بعد آپ اس کی جو سیٹنگز ہوگیرہ ساری ادھر سے کر سکتے ہیں اس کو کلیر کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کو رائٹ کلک کر کے اور ادھر سے آپ اس کی امپورٹ لیاؤڈ شیٹس ہوگیرہ remove sheets اور rename reminder وغیرہ آپ سارا ادھا سے اس کی settings وغیرہ کو بھی کر سکتے ہیں اور direct ادھا سے آپ اس کو publish کر سکتے ہیں print دے سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہمیں یہ ساری sheets وغیرہ سارا بہت آسانی کے ساتھ civil 3D کے اندر پورا step by step اس method کو ہم نے ادھا سے کیا ہے اور ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں شروع سے لے کے end تک آپ نے distance elevation کے اوپر آپ نے sheets کو کیسے بنانا ہے میں درمیان کے اوپر آجا تو میچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری مرپاس طرح میں آپ نے درمیان کو پر آ جانا ہے مرڈل کو پر آئیں گے تو یہ ہمارے پاس پورا مین پرجیکٹ ہمارا ادھا سے open ہو جائے گا یہ مرپاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو distance elevation کے اوپر civil 3D کے اندر کہ ہمارے پاس جو ہے جس طرح ہم Auto kite کے اندر manual cross section track کرتے ہیں وہ ہم نے اس کو پر سے پورا یہ plan بھی بنایا ہے اس کی profile بھی اپنی ڈینگز کو دیکھ کے بنائی اور assembly بنا لی ہے اس کے بعد section ہم نے create کرنے کے بعد بھی سارے ہم نے ادھر بنا لی ہیں تو یہ پورجیکٹ آپ کو میں امید کرتا ہوں اور آپ میری یہ تین چار ویڈیوز جو میں نے last یہ اپلوڈ کی ہیں بہت آساسا اور slow working پر میں نے کی ہیں ایک ہی ویڈیو میں نے بڑی نہیں بنائی کہ اس کے اندر ہم ساری چیزیں میس ہو جاتی ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سے میں نے اس کے پارٹس بنا کے یہ میں نے پورا پورجیکٹ ادھر اپلوڈ کیا ہے اس کے اندر میں نے اس کی quantity سے لے کے ہر چیز کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ اسی طریقے سے میری ساری ویڈیوز کو آپ properly دیکھیں میں step part one سے لے کے part four تک کا تو یہ آپ کو complete اس کے اندر بہت اچھی طریقے سے civil 3D کے متعلق سمجھ آ جائے گی کہ اگر آپ کو part distance elevations ہیں اور چیزیں ہیں تو اس کو آپ نے کیسے اس کے ساب سے آپ اپنا پورجیکٹ اس کے اندر بنا سکتے ہیں اپنے cross sections وغیرہ کو کیسے بنا سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ نے subscribe کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے like ضرور کرنا ہے اللہ حافظ